زلہ انتظام یا پونچ کی جانب سے ماضی قریب میں ہی پونچ میں بیوٹیفیکیشن کے کام کو کیا گیا تھا جس دوران لائٹس لگائی گئی تھی اور کافی بورڈز بھی نصب کیے گئے تھے یہ ایکٹیوٹی جہاں صدر مقام پونچ میں سرانجام دی گئی تھی وہیں منڈی میں بھی ایک آئی لاؤ منڈی کا بورڈ نیو بائی پاس بریج کے پاس نصب کیا گیا تھا جس کے پاس اس وقت ہم موجود ہیں لیکن اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ڈیمیج ہو چکا ہے اس کے لائٹر جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں جس کا کچھ حصہ یہ ہمارے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے گرا ہوا ہے اور نیچے بھی اور پیسے جو ہیں اس کے لائٹر کے جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں ایکل ملا کے یہ جو بورڈ جسے منڈی کو فروغ دینے کے لیے نصب کیا گیا تھا چونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر رکھتے تھے چاہے وہ باہر سے آتے ہوں یا منڈی کے ہی ہو وہ یہاں پر سیلفی لیا کرتے تھے اور اس وجہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے منڈی کا نام بہت دور تک پہنچا بھی تھا یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس وجہ سے منڈی کو کافی فروغ بھی مل رہا تھا لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ہم نے اس وقت اس بورڈ کی صورتحال دیکھی ہے اس میں دو صورتیں سامنے آ سکتی ہیں یا تو یہ کسی نے توڑا ہے چونکہ کافی لائٹر جو ہے وہ نیچے کی طرف سے ٹوٹے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کسی نے یہ توڑا ہے اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بھی غلط ہے چونکہ منڈی میں اگر یہ چھوٹا سا سٹیپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اٹھایا گیا تھا تو پھر بھی یہ منڈی کو فروغ دینے کے لیے بہت کلیدی رول ادا کر رہا تھا ایسا نہیں کیا جانا چاہیے اگر کوئی ایکٹیوٹی سر انجام دی جاتی ہے انتظامیہ کی جانب سے تو اسے ڈیمیج نہیں پہنچانا چاہیے دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے چونکہ پتھر بھی نیچے گرے ہیں ہو سکتا ہے یہاں جو سلائیڈ آیا ہو یہاں پتھر آیا ہو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ ٹوٹا ہو لیکن دونوں صورتوں میں نقصان یہ ہوا ہے کہ اس وقت ایک تو اس بورڈ کی لائٹ نہیں چل رہی ہے کافی وقت سے نہیں چل رہی ہے اور دوسرا یہ جو ہے یہ ڈیمیج ہو چکا ہے اب ایسی صورت میں انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ اس کی طرف توجہ دی جائے اور اسے ٹھیک کیا جائے چونکہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس لوکیشن پہ یہ لگایا گیا ہے ہے تو یہ لوکیشن بہت زیادہ بہترین یہاں سینکلوں کی تعداد میں ہم نے خود لوگ دیکھے ہیں جو سیلفی لیا کرتے تھے اور ابھی بھی لے رہے ہیں جبکہ یہ ڈیمیج ہے اس کے باوجود بھی ہمارے سامنے بہت ساری گاڑیاں یہاں رکی اور انہوں نے یہاں پر سیلفی لی لیکن یہ لوکیشن اس لیے گلت ہے کیونکہ اس کا ایک تو بیک گراؤنڈ اس کا بلکل بھی نہیں ہے اور اوپر سے یہاں سے جو آپ دیکھ بھی پا رہے ہوں گے یہاں سے پتھر آتے ہیں اس کے نتیجے میں بھی اس کو ڈیمیج جو ہے وہ پہنچتا ہوگا جب اسے نصب کیا گیا تھا اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا لیکن تب یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے بیک گراؤنڈ کو ٹھیک کر لیا جائے گا لیکن کل ملا کر یہ کہ ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی جو انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر سر انجام دی گئی تھی مقصد یہ تھا کہ لوگ یہاں پر آئیں یہاں پر سیلفی لیں اور کسی حد تک منڈی کو بھی فروغ جو ہے اس کے ذریعے سے مل سکے یہ سیلفی پوائنٹ ہے اور اس طریقے کی ایکٹیوٹی نہ صرف منڈی میں نہ صرف پنچ میں بلکہ ہر جگہ پر ملک کے کونے کونے میں آپ جاتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے کہ سر انجام دی جاتی ہے یہ بورڈ آئی لو منڈی کا بورڈ ہے آئی کا آئی ڈیمیج ہو چکا ہے ہرٹ جو بیچ میں لو ہے یہ اوپر سے ڈیمیج ہو چکا ہے اس کے بعد ایم بھی ڈیمیج ہے اے بھی ڈیمیج ہے این کو تھوڑا ڈیمیج اوپر سے پہنچا ہے دی ایک اس میں ٹھیک ہے آئی تو مکمل طریقے سے ڈیمیج ہے کل ملا کر یہ بورڈ اس وقت ڈیمیج ہے اور انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار ہے انتظامیہ کو چاہیے اگر کسی نے ڈیمیج پہنچایا ہے اول تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اسے ڈیمیج پہنچایا جائے عام لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے اگر انتظامیہ نے اسے لگا دیا ہے لیکن اس پر بھی سرکاری پیسہ یا عوامی پیسہ کہہ لیجیے وہ خرج کیا گیا ہے سرف کیا گیا ہے آج بھی ڈیمیج ہونے کے باوجود بھی سینکروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر رکھ کر سلفی لے رہے ہیں ہم جلہ ترکیاتی کمیشنر پنچ یاسین محمد چودری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کیونکہ ان کے آنے کے بعد ہی یہ سب چیزیں ممکن ہو پائیں تھیں پنچ میں بیوٹیفیکشن کے کام کو کیا گیا تھا لائٹننگ لگائی گئی تھی بہت سارے بورڈ نصب کیا گئے تھے پنچ میں ایک مرتبہ بورڈ جو ہے وہ خراب ہوا تھا اسے تھی کیا گیا اور اب منڈی جو آئی لاؤ منڈی کا بورڈ جس کے بالکل ساتھ ہم موجود ہیں اگر پورا آپ دیکھ پا رہے ہو میں تھوڑا سائٹ بھی ہو رہا ہوں تو یہ پورا بورڈ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک دی لیٹر کے علاوہ باقی تمام لیٹرز کو جو ہے یعنی مان لیجے کہ پورے بورڈ کو جو ہے وہ ڈیمیج پہنچ چکا ہے نقصان پہنچ چکا ہے اور اس کا حصہ ایک تو ہم نے آپ کو بتایا ایک یہ میرے ہاتھ میں بھی کچھ پورشن اس کا گرا ہوا ہے اور کچھ نیچے بھی گرا ہوا ہے اور اس کی دو صورتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں اگر کسی نے ڈیمیج کیا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ایسا نہیں کیا جانا چاہیے اور اگر یہ خود پتھر کی وجہ سے ڈیمیج ہوا ہے دونوں صورتوں میں گلت ہوا ہے اور یہاں پر لوگ جو رک رہے ہیں وہ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس میں پہلے لائٹننگ ہوا کرتی تھی شام کے وقت میں یہاں لوگ رکتے تھے اور دیر رات کو بھی لوگ یہاں پر جب گزرتے تھے تو وہ رک کر یہاں سیلفی لیا کرتے تھے تو جو منڈی میں سیلفی پوائنٹ ڈپٹی کمیشنر پونچ یاسین محمد چودری کی جانب سے یا جو ان کی کاوشوں کے بعد جو نصب کیا گیا تھا وہ ڈیمیج ہو چکا ہے زلطرکیاتی کمیشنر پونچ یاسین محمد چودری سے گزارش اور تحصیل انتظامیہ سے بھی گزارش کہ اس پر توجہ دی جائے اور اسے ٹھیک کیا جائے اسے ریپیئر کیا جائے اور اس میں لائٹرنگ جو پہلے سے اس کے ساتھ لگائی گئی تھی جس میں ان تمام لائٹرز میں پورے بورڈ میں جو روشنی ہوا کرتی تھی اور ایک دلکش نظارہ ہوا کرتا تھا اسے ٹھیک کیا جائے تاکہ ایک مطبع پھر سے لوگ یہاں پر خوشی خوشی رکیں اور اس سیلفی پوائنٹ پر سیلفی لیں تاکہ منڈی کا نام سوشل نیٹرنگ سائٹس کے ذریعے سے آگے بڑھتا جائے اور منڈی کو فروغ مل سکے دیکھتے ہیں پنچ ٹائمز پنچ ٹائمز کے لیے وسیم حیدری